ازانے تو کافی آرہی ہے کچھ مقابل ہو چکی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان تو ورنہ آپ کے لیے کچھ کب لیتھے کرو گیا ہم پہ سوال کیا گیا کہ یہ کسان کیسے اکٹھے ہو گئے پہلے بھی تو بہت ساری تنظیمیں بنی ہے تو میں نے کہا پہلے جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں وہ بنانے والے کاشکار نہیں ہیں وہ کاشکار کا درد نہیں جانتے الحمدللہ ہم خود بھی کاشکار ہیں ہمارا پروفیشن بھی جئی ہے پیشہ بھی جئی ہے ہمارا شوق بھی جئی ہے اور ہم کاشکار کا درد جانتے ہیں اس کے گھر کے لات جانتے ہیں اس کے کیپ کے لات جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کس گھر میں کس کاشکار کی بیٹی بغیر تعلیم کے بیٹی ہے کس کاشگار کی بیٹی بغیر جائے اس کے بیٹی ہے کس کاشگار کے بچے آج سکون نہیں گئے کیونکہ اس کے پاس پستہ نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں کس کاشگار کی بیٹی بغیر علاج کے بیٹی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے یہ وہ درد ہے اکٹھا ہونے کا کیونکہ یہ وہ درد ہے جو آپ کو رابر ایک ہے یہی وہ درد ہے جو ہمیں اکٹھا کر رہا ہے یہی وہ درد ہے جو ہمیں انفیرانوں سے چھنا کر رہا ہے کیونکہ ان کا درد ہو رہا ہے ہمارا درد ہو رہا ہے ان کا درد پیسہ کمانا ان کا درد لوڑنا ہمارا درد سبر کرنا ظلم پرتاش کرنا لیکن اب حد ہو گئی ہے اب ہم ظلم پرتاش نہیں کرے گے اب ہم سینہ سبر ہو چکے ہیں اب ہم ان کا مقابلہ کرے گے اپنے اگوں کچھن کرائے گے کیونکہ آپ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں اب ہم جا کے ہیں اب ہم نے اقبال کا وشیر بھی پڑھ لیا ہے کہ منظر پانے کی تمنہ جن کو اقبال وہ لوگ کوئی تک سویا نہیں کرتے پاکستان کی سانتات پاکستان کی سانتات کسی ڈانہ نارا نہیں پاکستان کی سانتات نارا ایک کیوں بھی اب انشاءاللہ انشاءاللہ اب زیادتی کوئی نہیں کرتے ہم سب سب سے پہلے مسلمان ہیں ہمیں ایک بات پر شکیل ہے اینل شکیل ہے کہ اسلام مذہبن ہے انسانیت کی بہتری کے لئے اسلام نے جس چیز کے لئے منع کیا گیا ہے وہ بھی انسانیت کی بہتری کے لئے ہماری بہتری کے لئے رشوت کے لئے اگر منع کیا گیا ہے تو وہ ہماری بہتری کے لئے منع کیا گیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوستے ہمیں ایک بات اور بھی معلوم ہے کہ رشوت لینے والا لے کے لینے والا لینے والا اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول لینے لعنت بھیجئے کہ آج ہم ایسی تحاد میں کہ آج ہم ایسی کچھ میں آج ہم اپنے بھائیوں کے کچھ میں آج ہم اپنے اپنوں کے کچھ میں یہ اپنوں کے کچھ ہے یہ بھائیوں کا کٹھ ہے کیا ہم آج جب ایسی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے حکم مانتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں اب ہم رشوت نہیں دے گے کیا آپ ملال کرتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ آپ کا ہر جگہ پہ مدد کار ہوگا آپ نیتوں کر کے چلیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہی مقام بھی لے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیخے پر ایک فاقتہ نے آکے پانی پھینکا تو اللہ کو اس کا عمل کتنا پسند آیا کہ حضرت جبراہیم علیہ السلام کو بیچا اور حضرت جبراہیم علیہ السلام نے آکے پوچھا اے فاقتہ تیرے اس پانی پھینکنے سے اس چیخے کو کیا فرق پڑے گا تو اس نے اتنا کہا کہ قیامت بھلے دن میں اپنے رب زلجلال کو یہ تو کیسے کھوں گی جتنی میں مجھے چوچتی تھی اتنا میں نے پانی پھینک دی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں جب اکیلی فاقتہ نے ایک عمل کیا تو اس رب زلجلال کو کتنا پسند آیا وہ آپ اگر اکیلے ہوں تو آپ کے اکیلے کا عمل بھی اللہ کو اتنا ہی پسند آئے گا انشاءاللہ یہاں پر کسانوں کے ساتھ شکر بھی لے دیکھئی نہیں کروئی میں اکبر نہم نوٹ کے کھا رہا ہے پولیس کا میں اکبر نوٹ کے کھا رہا ہے پچواری نوٹ کے کھا رہا ہے کیا ہم مل کے تو درب نہیں کر سکتے ان کا کیا ہم سب مل کے میں ایک دکھ کی بات کر رہا ہوں افسوس کی بات کر رہا ہوں اور یہ میرا پیغام گھر میں بیٹھے ہوئے تمام کسانوں بھائیوں کو بلچانا کہ ابھی ہم ایک پرسنٹ رکھے ہوئے ہیں ایک پرسنٹ اور آپ کے ایک پرسنٹ رکھے ہونے سے خدا کی قسم ایمان ہل کے ہے میں نے رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے سرک کی علاقے میں میں نے وزیراعلا کو بسینے پوچھ دے میں نے خود دیکھی وہ آپ کی باقت دی آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ہم اگر ڈٹ جائے تو ہیلی کپٹر نہیں ہیلی کپٹر بادے آئیں گے فرانس میں یہاں پر کاشکاروں کی تعداد 73% ہے فرانس میں 3% ہے 3% والے ڈٹ گئے حکومت کو چھکنا پڑا حکومت کو چھکنا پڑا فرانس کے صدر نے خیش کا ازار کیا ٹیلی فون کیا کسانوں کے صدر کو میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو کسانوں کے صدر نے جواب کیا دیا ملنے کی خواہش تمہاری ہے میری نہیں ہے اگر تم ملنا چاہتے ہو تو میرے کھڑا ہو اس کو آنا بنا کیونکہ وہ بے شک 3% ہے وہ اکٹھے وہ جب چاہتے ہیں پورے فرانس کا دودھ بند کر دیتے ہیں سب ہی بند کر دیتے ہیں گوش بند کر دیتے ہیں ہم 73% اگر چاہیں ہم صرف دودھ نہیں بند کر نہیں کر سکتے ہم تو ملک کا پہیا جام کر سکتے میں نے بہت سارے گیلے شکے بھی سنے بہت ساری باتیں بھی سنیں دلشاط بھتیانے صاحب میابر وردو صاحب اس بات کے کبھا ہیں کہ انہوں نے جب بھی مجھے کال کی جب بھی مجھے فرم کیا میں بہت سارے گا پہلی دفع ہوں لیکن جب بھی انہوں نے کال کی انہوں نے کہا ایک ٹی پیو تنگ کر رہا ہے میرے کبھی آئیچی کا فون آتا ہے انہوں نے کہا تیس سو تنگ کر رہا ہے میرے کبھی چکچکی کا فون آتا ہے اور ان سے آپ کے فات کر دے اور جب میامر وردو کی رفتار ہوا وہ بھائیو اس کا جرم نہیں تھا اس کا جرم ایک تھا وہ آپ سے محفت کر رہا تھا آپ کے لیے گھر سے نکلاتا وہ آپ کے لیے لنے نہیں نکلاتا تو تمہارے دشمنوں نے اس کو گرفتار کیا دہشتگردی کے پرچنی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کامر وٹو پار نہیں آیا میرے مصطفیٰ وٹو اور میں نے اور سامنے بیٹھئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اس وقت تک تک کامر وٹو نہیں آیا اور اس نے میں اگر چیز چٹی کے پاس بھی بیٹھے تھا اگر مجھے مدیانہ صاحب کا فون ہے میں نے ضرور گا ڈیٹ کیا میں نے کہا خیریت ہو کیا وجہ وہ آمر وٹو گرفتار نہیں تھا آپ یہ سمجھیں کہ آمر وٹو گرفتار تھا بہاول نگر کا ہر کاشکار گرفتار تھا اگر ہم نے گھرت ہو تو پنجاب کا ہر کاشکار گرفتار تھا وہ پرچہ دربتو پہ خدا کی قسم نہیں تھا وہ پرچہ مجھ پہ تھا وہ میرے پنجاب پہ تھا وہ میرے پاکستان پہ تھا پاکستان کی زاندہ پاکستان کی زاندہ پاکستان کی زاندہ بھی گھتے خاتے پہ ہمارے نوکر بھی ہمارے معتر نہیں میرے کو چلیں گے کہ ہوں اگر انہیں پرچے کھارش کر کے مطیعانہ صاحب کو ریپورٹ جاتی تو یہ بہاون لگر کا سسٹم نہیں چلے گا بہاون لگر میں بیٹھو ہوئے افیسر اگر پیٹ بڑھ کے کھاتے ہیں تو ان کی شانوں کی وجہ سے یہ کی شان کون ہے ان کے رکبے سے وہ دلال واقف نہیں ہے الکاسب و حبیب اللہ اللہ کا دوست ہے یہ تو سارے اللہ کے دوست ہیں تم ان سے کیا مقابلہ کروگی اب انشاءاللہ کسی کاشکار کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی آپ پتواری آپ کی درخواست اٹھا کے نہیں پھینکے گا اب ایسے جو آپ کو انتظار میں نہیں بجھائے گا اور میں ڈی پیو کو بھی ایک بیسے دینا چاہتا ہوں کہ کل سے وہ چٹ سسٹم ختم کرتے جو بھی کاشکار جائے جو بھی پاکستانی جائے جو بھی پاکستانی شہر ہی جائے جو بھی جائے وہ بغیر چٹ کے اس کو مل سکے پاکستان گزان اگر اگر پنجاب کا چیف سیکٹری مل سکتا ہے تو تم تو بہت چھوٹے سارے اکثر ہو تو کیوں نہیں ملتے اب میرا کاشکار کسی گیرے پر نہیں جائے گا اپنا مسئلہ بتانے خود چھائے گا اور اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اپنی یونین کونسل کو بتائے گا پھر تحصیل کو بتائے گا پھر زلے کو بتائے گا اگر زلہ اس کا مسئلہ حل نہ کر سکا تو پھر پورا پنجاب اس کے لئے آئے گا پاکستان بیدار میں اب جو بھی رشوت لے گا ہم اللہ کا حکم مان کر اس کا ہاتھ کار دیں گے انشاءال اب ہم منصب ہو رہے ہیں بتائیاں ہم سے بھی ہوئی ہوتے گلتیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں انسان ہیں نا تھی تر بیکار سے تجربہ ہستہ ہستہ دنیا میں واحد اے کی ساتھ ہے وہ رب کی ہے تو کہتی ہے کون تو ہو جا پا یہ کون پس وہ ہو گیا انسان چپکو کام کرتا ہے اسے تجویز تائیز تدبیر کوشش وقت مشکلات ہر جس کا سامنا کرنے پڑتا ہے سوہ سال کا بچہ تو چلنا بھی نہیں سکتا ہم تو اللہ حمدللہ ہم تو اللہ حمدللہ سوہ سال میں ہمارا ہاتھ پاکستان پاکستان ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عبداللہ بن عمر صحابیہ وہ بھی بیٹھے ہیں سامنے ایک سالی آرہا ہوتا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دیکھو ایک جلتی آرہا ہے دوسرے دن پھر وہی واقعہ ہوتا ہے وہی انساری آرہا ہوتا ہے ہم پھر فرماتے ہیں وہ دیکھو ایک جلتی آرہا ہے تو اشتیاد جو تھا جو اشت تھا اندر جو محبتی رسول کی جو محبتی وزب کی جو محبتی خدای صلی اللہ کی حضرت عبداللہ بن عمر اٹھ کے انساری کے گھر چلے جاتے ہیں یہ دریافت کرنے کے لیے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دنیا میں جلت کی بشارت دی رہی ہے وہ تین دن کے یام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے نماز پڑھتا ہے تحجت پڑھتا ہے سچ بولتا ہے وہی حضرت عبداللہ بن عمر جو محسوس کرتے ہیں جو مجھ پہ ہیں وہی چیزیں اس پہ ہیں کوئی نئی بات ہیں تین دن بعد وہ جب روانہ ہوتے ہیں تو انساری سے پوچھتے ہیں اے انساری مجھے یہ بتا تمہارا عمل کاؤنٹ سا ہے کہ رب کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ آپ کا پیارا رسول تمہارے لئے جنت کا اعلان کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے ہاں ایک عمل ضرور ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی دوسرے بھائی کے لئے یہ گھوٹ نہیں ہے آج ہم اگر سوچیں لالچ میں پڑھیں خدا کی قسم ہمیں تو آپ نے اکلا کچھ دے دیا ہم اداعی نہیں کر سکتے آپ نے اپنی محفت دے دی میں ملتان سے نکلا سکر پانچ بجے ہوں ایک بزرگ کا مجھے پھون آیا تم کہاں ہوں میں کہاں لہور جا رہا ہوں وہ بیس کلو میٹ کر کے روڈ میں مجھے ملنے کیلئے آیا اور اس کی خیش کیا ہوں کہ میں تمہاری انداز کرنا چاہتا ہوں مجھ سے کچھ لے لو اس جسوے کی میں قیمت دے سکتا ہوں ایک دنیا کا بھاگ پڑا ڈاکٹر گزرائے وڈ لے لے غریب گھر سے تھا لگڑی کاٹی سٹوڈنٹ تھا محنت بستوری کی وہیں بیٹھ کے پہنے لگا تھکا ہوا تھا بھوکا تھا ایک بزرگ خاتون نے ایک ہمسائی کسی خاتون نے اس کو دیکھا بہر آکے اس کو ایک گلاس دودھ دیا بیس سال گزر گئے تھا وہی خاتون بیمار ہوئی ہسپتال داخل ہوئی دو مہینے ہسپتال میں رہی تو دو مہینے بعد جب بل بنگوایا یہ پاکستان ہے جب بل پہلے لیتے ہیں ڈاکٹر پہلے چوری چلاتے ہیں باہر ایسا نہیں ہوتا بل باہت ہوئی جب بل بانگا تو بل پہ ایک ایک فکرہ لکھا ہوا تھا پیٹ پائی ون گلاس آف ملک کہ تمہارے ایک گلاس دودھ نے تمہاری یہ ساری اجرت ادا کر دی ہے میں خدا کی قسم کہتا ہوں میرا پھرنا میرا گھر سے نکلنا میرا کہیں بھی جانا اس شخص کے آکے بعد کھڑے ہو کر مجھے ملنے سے وہ ساری کی مددہ ہوگی پاکستان کی خاندہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہم منظم ہونے کی طرف جا رہے ہیں ہماری سنٹرل ایکزیکٹر پاڈی بن چکی ہے ہماری فنانس کبیٹی بن چکی ہے انشاءاللہ اب فیصلے بیرٹ پہ ہوں گے میں آپ کو ایک باتیں کرتا ہوں تحریکوں میں عوضے نہیں ہوا کرتے ہیں اگر میں سمجھ لوں کہ مجھے صدر پنچا پنایا گیا غلط ہے مجھے ایک ذمہ داری تھی یہ ہوتا نہیں ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے لیے بانا چاہیے لوگ ہم پر اعتماد کب کریں گے لوگ یہ سمجھیں گے ایماندار ہیں یہ دیندار ہیں یہ بستل نہیں تلے رہے ہیں تب لوگ ہم پر اعتماد کریں گے اگر ہم بستل نہیں کریں گے اگر ہم بہئی پر اعتماد کریں گے تو یہ لوگ ہمیں قربان سپڑیں گے اور آپ کا حق بھیا کہ آپ ہمیں پکڑیں گے آج آپ کا یہ کسان اتحاد اس سرسبس پاکستان کو بسانے والا یہ کسان اتحاد اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کو چلانے والے یہ کاشکار اس بلک کیلئے قربانیاں دینے والے یہ کاشکار اس بلک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا قربانیاں دینے والے یہ کاشکار اپنی حصے قربانی دینے والے یہ کاشکار آج الحمدللہ چھے سر سال بعد متحد ہوئے آج ان کو یہ اندازہ ہو کیا ہے کہ ہم متحد رہیں گے تو کام جاب رہیں گے ہم جاگتے رہیں گے شاکر شجابادی نے آپ کے لئے کہا ہے کہ سنتے شیرو ہونتے جاگو سنتے شیرو ہونتے جاگو باندر چھوک اچھاڑی گا چکے آج آج ہم متحد ہو چکے ہیں آج ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا آج مجھے خالد کھوکت کے لئے نہیں کسان اتحاد کے لئے سوچنا ہوگا اور اگر میں آج میں اپنی ذات کی پروجیکشن چاہوں گا تو میں بھی نیچے ہوگا کسان اتحاد بھی نیچے آئے گا پاکستان کسان اتحاد اور اگر آج پر کسان اتحاد کی بلندی چاہوں گا تو مجھے خود پر خود بھی لے گا آج میں تو ایک ہی بات کہوں گا آخر میں پھلا پھولا رہیں یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بھوٹے میں نہیں پھالے گا بہت کرم بہت دے موسیقی